سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مجبوت نہیں رہی تھی تو محمد شمی کی ٹیم میں واپسی کروائی گئی ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اسٹریلیا کی ٹیم نے بھارتی کرگٹ ٹیم کو 273 انہوں کا وشاہ لکشے دیا ہے لیکن دوستو پانچویں ونڈے مقابلے میں ہار کر بھارتی کرگٹ ٹیم اسٹریلیا کے خلاف چل رہا ہے اس پانچ میچوں کی ونڈے سیریز کو ہار چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے پہلے دو مقابلے جیت کر بھارتی کرگٹ ٹیم نے دو شنے کی بڑت بنا رکھی دی لیکن اس کے بعد بڑے ہی ناٹکی طریقے سے اسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے تیسر اور چوتھے ونڈے مقابلے کو جیتا اور آج پانچویں ونڈے مقابلے کو جیت کر ورلڈ کپ سے پہلے اس آخری سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے دوستو بات اگر پانچویں ونڈے مقابلے کی کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے بہتر شروعات کری اور بھارتی کرگٹ ٹیم کو اپنی پاری میں دو سو تہتر انو کا لقشے دے دیا تھا جس کے جواب میں بلے بازی کرنے اتری بھارتی کرگٹ ٹیم کی شروعات آج شروعات سے ہی اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کا پہلا وکٹ پاری کے پانچویں ہی اور میں شکردون کے روپ میں گر گیا تھا پچھلے مقابلے میں شتک لگانے والے شکردون اس مقابلے میں پوری طریقے سے ناکام رہے اور وہ اپنی پاری میں کیول بارہ رن ہی لگا پائے اس کے بعد بھارتی کرگٹ ٹیم کا اگلا اور مکھے وکٹ گرنے میں بھی زیادہ سمیں نہیں لگا جو کی تھا کپتان ویرات کولی کا آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی پاری کے تیرہویں ہی آور میں آؤٹ ہو گئے اور وہ بھی اپنی پاری میں کیول بیس رن لگا پائیں اور اب آگے چل کر رشب پنت بھی میدان پر آ کر کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور پاری کے اٹھارویں عمر کی پانچویں گیند پر وہ بھی سولہ رن پر پوائیلن کی طرف لوٹ چکے تھے جس کے بعد روئی شرما کریس کے ایک چھوڑ سے اکیلے ہی لڑ رہے تھے اور روشیلیا کی ٹیم کے گیند بازوں کے خلاف رن بنانے کی کوشش کر رہے تھے پرنتو پھر ان کی پاری بھی انتیسویں عمر میں چھپن رنوں پر سماپت ہو گئی لیکن بھارتی کرکٹیم کی سب ہی امید ہے تو جب ختم ہو گئی تھی جب جڑے جا بھی شونے کے رن پر آؤٹ ہو گئی تھے اور پھر آگے چل کر میدان میں کدار جادہ اور بوونیش اور کمار بھی بھارتی ٹیم کے لئے کچھ خاص نہیں کر پائے اور بھارتی ٹیم اس مقابلے میں ہارتی ہو چلی گئی لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان پانچ مکھے کارنوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے سب سے پہلا کارن رہا بھارتی کرکٹیم کے گیندبازوں کی خراب گیندبازی اور زیادہ اترکت رن دینا دوستو آپ کو بتا دے کہ آج اکیلے کلدی پیادو نے جہاں چوتہ رن دیئے تو وہی محمد شمی نے بھی اپنے آورس میں اٹھاون رن دے ڈالے ساتھی بھارتی کرکٹیم کے گیندبازوں نے اتنے رن تو دیئے ہی اور انہیں شروعاتی آورس میں آسٹریلیا کی ٹیم کے بڑے وکٹ بھی نہ مل سکے جس کا فائدہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نے اٹھایا اور وہی بڑھی تیجی سے اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلے گئے دوسرا بڑا کارن رہا بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی مس فیلڈنگ دوستو چوتھے ونڈے مقابلے کی طرح آج بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے کئی بار مس فیلڈنگ کری اس کی وجہ سے نہ صرف آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو اترکت بنے بلکہ اس سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی پریشر بنتا ہوا چلا گیا اور اسی پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کے بلے بازوں نے اپنے سکور کو 273 رنوں کے پہاڑ تک پہنچا دیا دوستو بھارتی ٹیم کی ہار میں تیسرا اور مکھے کارن رہا بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں ناکام شروعات دوستو چوتھے ونڈے مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی روئی شرمہ و شکھر دون نے ٹیم کو ایک شاندر شروع دلائی تھی لیکن آج ایسا نہیں ہو پائے اور شکھر دون کیول 12 رنوں پر ہی آؤٹ ہو گئیں اس کے بعد کپتان ویرات کولی بھی میدان میں کچھ خاص نہ کر سکے اور پھر روئی شرمہ کو بھی ایک چھوڑ پر بلے بازی کرنی پڑی اور اس کا علم کچھ یہ رہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے 130 پر ہی سب ہی مکھے وگٹ گر چکے تھے اور بھارتی ٹیم ہار کی طرف بڑی تیجی سے بڑھتی ہو چلی گئی چوتھا بڑا کارن رہا ویرات کولی اور روئی شرمہ جیسے انوباوی بلے بازوں کا نا چل پانا دوستو روئی شرمہ نے تو پھر بھی آج پانچے ونڈے مقابلے میں چھپن رنوں کی ایک سنگر شپون پاری کھیلی لیکن کپتان ویرات کولی چوتھے ونڈے مقابلے میں اچھا پردشن نہیں کر پائے تھے اور آج بھی انہوں نے کیول بیس رنوں کی پاری کھیلی اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب چیز کرنے کی بات آتی ہے تو ان مقابلوں میں ویرات کولی کی پاری سب سے اہم دول ادا کرتی ہے پرانتون کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے ٹیم کے باقی بلے بازوں پر پریشر زیادہ بڑھ گیا جسے وہ سہ نہیں پائے پانچوں اور سب سے بڑا کارنڈ رہا مہیندر سنگھ دھونی جیسے انوباوی کھلاری کا ٹیم میں نہ ہونا دوستو یہ ہے بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب جب بھارتی کرکٹیم ہائی پریشر مقابلوں میں جیتی ہے تو مہیندر سنگھ دھونی بھارتی کرکٹیم کے ساتھ رہی ہیں ایسے میں آج جب بات سیریز جیتنے کی تھی تو مہیندر سنگھ دھونی ٹیم میں نہیں تھے اور رشب پنت کے پاس ابھی اتنا انوباو نہیں کہ وہ بھارتی ٹیم کے مکھے کھلاری جیسے کی روئی شرما اور ورات کولی کے ساتھ بھارتی کرکٹیم کو ہر پل جتانے کی یوجنائے بناتے رہیں دھونی کو ٹیم سے یوں اچانک باہر کرنا کئی نہ کئی بھارتی کرکٹیم کو اس سیریز میں ہرانے کا مکھے کارن رہائے لیکن دوستو آپ سوی کو کیا لگتا ہے ان پانچوں میں سے کون سا وہ سب سے بڑا کارن ہے جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم ہاری اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے آج بلے باز عثمان خواجہ نے ایک شہطہ کیا پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں پورے سو رن لگائے جس کی بدولتی آسٹریلیا کی ٹیم دو سو تہتر رنوں کے لکشے تک پہنچ پائی لیکن پانچوں میں وکیٹ بھارتی ٹیم کا کچھ اس طریقے سے گرا کہ بھارتی کرکٹیم اس مقابلے کو وہیں ہار چکی تھی ساتھ ہی آج مقابلے میں روی شرما بھی کچھ ناٹک یہ طریقے سے آؤٹ ہوئے دوستو آپ کو بتا دے کہ روی شرما میچ کی شروعات سے ہی کریس کے ایک چھوڑ اسے ڈٹ کر جوردار بلے بازی کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ میچ کو ان تک ضرور لے کر جائیں گے لیکن پھر پاری کے 29 امور کو جب ڈال لے آئے تھے اسٹریلیای ٹیم کے سپنر گیند باز ایڈم زامپا تو اس آور کی دوسری گیند کو کھیلنے کے لئے جیسے ہی روی شرما کریس سے تھوڑا باہر آئے اور اس گیند پر شاٹ کھیلنے کے لئے اپنا بلہ گھمایا تو روی شرما کے ہاتھ سے بلہ چھوٹ چکا تھا اور اس سے پہلے کہ روی شرما کچھ سمجھ پاتے اور کریس میں واپس آ پاتے اور اسٹریلیای ٹیم کے وکٹ کیپر نے روی شرما کے سٹمپس اڑا دیئے تھے دو سو ہاتھ سے بلہ چھوٹنے کے بعد روی شرما پوری طریقے سے کنفیوز ہو چکے تھے اور اس سے پہلے کہ روی شرما یہ سب کچھ ہونے کے بعد اپنا پیر کریس میں واپس سے لا پاتے روی شرما سٹمپ آؤٹ ہو چکے تھے بات ہی روی شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد اسی اوور میں آگے چل کر رویندر جڑے جا بھی آؤٹ ہو گئے جس کے بعد تو بھارتی کرگٹ ٹیم کی اس مقابلے کو جیتنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا پانچے ونڈے میں روی شرما کی یہ گلتی بھارتی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن بن سکتی ہے تو اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس پانچے ونڈے مقابلے میں جب بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے میدان میں اپنی واپسی کر لی تھی اور اپنی پاری کے آخری اوور تک لگ بگ پوری اسٹریلیای ٹیم کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا تھا تب پاری کے آخری اوور کی آخری گیند پر رشب پنت میدان میں مہندر سنگھ دھونی کی طرح وکٹ کیپنگ کرنے لگے ساتھ ہی انہی کے سٹائل میں ایک شاندہ رناؤٹ کر کے انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کی یاد سب کو دلا دی دوستو یہ پورا واقع ہے پاری کے پچاس لیکن دوستو اس پانچے ونڈے مقابلے میں جب بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے میدان میں اپنی واپسی کر لی تھی اور اپنی پاری کے آخری اوور تک لگ بگ پوری اسٹریلیای ٹیم کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا تھا تب پاری کے آخری اوور کی آخری گیند پر رشب پنت میدان میں مہندر سنگھ دھونی کی طرح وکٹ کیپنگ کرنے لگے ساتھ ہی انہی کے سٹائل میں ایک شاندہ رن آؤٹ کر کے انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کی یاد سب کو دلا دی دوستو یہ پورا واقع ہے پاری کے پچاس میں اوور کا جسے ڈال رہے تھے بھارتی ٹیم کے تیز گیندباز جسپریت بمرا اور جیسے کی ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ اس سمیے تک اسٹریلیا کی ٹیم کے لگ بگ سبھی مکہ کھلاڑی پاویلین کی طرف لوٹ چکے تھے تو اس سمیے شرائک پر کھڑیتے ہو شیلیا کی ٹیم کے بلے باز ریچرڈسن جنہوں نے پاری کے آخری اوور کی آخری گیند پر ایک جبردہ شوٹ کھیل کر دو رن بھاگنے چاہے پرنتو ریچرڈسن نے جیسے ہی ایک رن پورا کر لیا تو اس گیند کے پیچھے بھاگرے ویرات کولی نے گیند کو اٹھا کر بڑی تیج رفتار سے رشاپانت کی طرف فینک دیا اور ریچرڈسن نے بھی فورتی دکھاتے ہو اس گیند کو پکڑا اور اس سے پہلے کہ ریچرڈسن دوسر رن پورا کرنے کے لیے کرس میں اپنا بلہ ٹکاتے انہوں نے بڑی تیجی سے ان کو رن آؤٹ کر دیا تھا دوستو ریچرڈ پانت کا یہ رن آؤٹ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ چوتھے ونڈے مقابلے میں ان کی وکٹ کیپنگ پر کافی زیادہ سوال اٹھائے گئے تھے چوتھے ونڈے مقابلے میں ریچرڈ پانت نے کئی رن آؤٹ تو کئی سٹمپنگ مس کری پرندو پانچے ونڈے مقابلے میں ریچرڈ پانت کے مہندر سنگھ دھونی کی طرح اس تحس طرار انداز کو دے کر اب ان کی ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ریچرڈ پانت مہندر سنگھ دھونی کی جگہ ٹیم میں لے سکتے ہیں یا پھر نہیں اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اس کے بعد آسٹریلیای ٹیم کی بلے بازی اور بھی زیادہ مجبوط ہو گئی کیونکہ کریس کے ایک چھوڑ سے بلے باز عثمان خواجہ تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے ساتھی اسی دوران انہوں نے شتاکی اپاری کھیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو بڑی تیجی سے آگے بھی بڑھایا اور بھارتی اگری ٹیم کے کھلاڑیوں کو اپاری کے چونتیس میں اوور تک اگلی وکٹ کا انتظار کرنا پڑا تھا ساتھی اور بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کو بھی اپنی اگلی وکٹ کے لیے تیتیسی اوور تک کی انتظار کرنا پڑا تھا جس کے بعد تیتیسی اوور کی آخری گیند پر بوفنیشور کمار نے خواجہ جیسے بہترین بلے باز کو کولی کے دورہ کیچ آؤٹ کروار دیا تھا لیکن اب بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کا سمیں میدان میں آ چکا تھا اور پھر اگلی ہی اوور میں جڈے جا نے بھی میکسویل کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوا دیا ایکسویل کا یہ احسان سا کیچ ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے ہی پکڑا تھا اور جب بھارتی ایک رگٹ ٹیم کے لگ بگ ہر ایک گیند باز کو وکٹ مل رہی تھی تو ایسے میں محمد شمی کہاں پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے پاری کے سینتیسی اوور کی دوسری گیند پر سیٹ بلے باز ہینڈسکوم کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا آپ کو بتا دیں کہ جب محمد شمی دوارہ ڈالی جا رہا ہے سینتیسی اوور کی دوسری گیند پر ہینڈسکوم نے خراب شورٹ کھیلا تو رشاپ پنت نے وکٹ کے پیچھے سے ان کا یہ آسان سا کیچ پکڑ لیا لیکن پھر آگے چل کر کلدی پیادو نے تو بھارتی ٹیم کو اس مقابلے کا سب سے بڑا وکٹ دلوایا پاری کے بیالیسویں اوور میں جب انہوں نے پچھلے مقابلے میں اسٹریلیا کی ٹیم کے ہیرو رہے بلے باز ٹرنر کا وکٹ دلوا دیا آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑا شورٹ مارنے کے چکر میں اسی دوران جڑے جا نے ٹرنر کا یہ آسان سا کیچ پکڑ لیا تھا اور اب ٹرنر کے آؤٹ ہونے کے بعد اسٹریلیای ٹیم کے کیول ایک سیٹ بلے باز کریس پر موجود تھے اور وہیتے سٹوینیس ان کا وکٹ بھونیشور کمار نے لیا پاری کے پیتالیسویں اوور کی دوسری گیند پر آپ کو بتا دیں کہ بھونیشور کمار کی یہ اتنی بہترین گین تھی کہ سٹوینیس کلین بولڈ ہو گئے پھر پاری کے چھالیسویں اوور میں محمد شمی نے اسٹریلیای ٹیم کے ایک اور بلے باز کیری کا وکٹ دلوا کر اسٹریلیای پاری کو لگ بگ وہی سماپت کر دیا تھا دوستو اس کے بعد اسٹریلیای ٹیم کے بچے کچھ بلے باز کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے لیکن دوستو جڑے جا اور محمد شمی کی اتنی توفانی گیند بازی کو دیکھتے ہو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا انہیں ورلڈ کپ کی ٹیم میں جگہ دینی چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ میں چل رہے ہیں اس پانچویں ونڈے مقابلے میں بھلے ہی اسٹریلیا کی ٹیم کی شروعات زیادہ اچھی رہی ہو اور بھلے ہی اسٹریلیا کی ٹیم کے بلے بازوں نے میدان میں آتا ہی اسٹریلیا کی ٹیم کے گیند بازوں کے خلاف بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے تھے اور اتنی اچھی شروعات کے بعد ایرن فنچ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ پاری کے دوسرے اور میں بھی کافی بڑے شوٹس لگا سکتے ہیں پر انتو پھر پاری کے دوسرے ہی اور میں گیند بازی کرانے آئے محمد شمی نے ایرن فنچ کو ایک ایسی گیند ڈال دی جسے دیکھ کر ان کی ہوایاں اڑ گئیں